پنجاب راجستان سے نشہ تسکری ہو کر حریرہ میں پرویش کر رہا ہے حریرہ راجبال کلیان پریشت کی ماند مہا سچف رنجیتہ میتا نے ادھکاریوں کی بیٹک بلائی اور نردیش دیئے کہ بچوں کو نشے کی چپیٹ میں سے چھڑانے کے لیے جن جاگرن ابھیان چلایا جاہا اور نشے کی آرہی شکایتوں کو ترین سرکار کے نوٹس میں لائے جائے تاکہ کاروائی کی جا سکے حریرہ راجبال کلیان پریشت دوارہ بلائے گئے بیٹک میں کن مددوں پر چرچا ہوئی اس بارے میں خاص باتشیت کی ہماری صحیح ہوگی انل کمار نے حریرہ راجبال کلیان پریشت کی ماند مہا سچف رنجیتہ میتا سے دیکھئے سب سے پہلے تو جو مین ایشو ہے دکھشا کو لے کر اور یہ جو مہینہ ہے جون کا مہینہ ویسے بھی اس مہندراشتی نشامکتی دیواز آتا ہے 26 جون کو اسی کو لے کر بیٹک بلائی گی تھی اور سبھی ادھکاریوں کو سچیت کیا گیا ہے کہ جتنی بھی شکایتیں آ رہی ہیں اور جتنی بھی پرابلمز فیس ہو رہی ہیں ڈسٹرک کے اندر اس کو لے کر نشیط طور پر سبھی کو alert کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی شکایت آتی ہے اس کو لے کر سرکار کے سنگیان ملائے کیونکہ آج کل نیوکلر فیملیز ہونے کی وجہ سے اور جس طریقے کا چلن چل رہا ہے ماں باپ بچوں کو سمیں کم دے پا رہے ہیں تو اس کے چلتے جو بچے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی طرف attract ہو کر نشیم کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اور ہمارا آنے والا بھوشے جو ہے جہاں پہ ہریانہ میں دودھ دہی کا کھانا مانا جاتا ہے کہیں نہ کہیں پنجاب سے جو نشہ ٹریول کر کے جو بورڈر ایریا سے وہ ہریانہ میں انٹر کر رہا ہے تو ان بورڈر ایریا میں سپیشلی سرسا والا ایریا ہے یا جو بھی ایریا پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں وہاں وہاں پہ ہم نے سپیشلی سوچیت کیا ہے عادی کاریوں کو کہ کوئی بھی ایسی شکایت اگر دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ بچے پیٹ میں آ رہے ہیں تو ترنت کاروائی کر کے ان کو اس سے مکت کرانے کے لیے ان کو اویرنیس کی جائے ان کو سیکلوجیکل کانسلنگ دی جائے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ نشے کی روک تھام کے لیے عادی کاری دیشتی ہیں کیا قدم اٹھا رہے ہوں لیکن نشی طور پہ سب سے پہلے ضروری ہے سیکلوجیکل جو بھییوئر ہے وہ اس کو صدھارنی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہر جگہ پہ سیکلوجیکل جو جو ٹریننگ والے ٹیچرز ہیں بگاہ در اس سینٹر کے اندر بچے آتے ہیں تو ان کو سیکلوجیکل ٹریننگ دی جائے اور ان کو سمجھائے جائے کہ ان کے بھویشے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور نشی طور پہ جو سیکلوجیکل ایفیکٹ ان کے اوپر پڑتا ہے ان نشے کے چپیٹ میں آ کر اس کو جو درست کرنا بہت ضروری جب تک وہ درست نہیں ہوتا بچے اس چپیٹ سے باہر نہیں آ پاتے اور اس کے علاوہ 26 جون کو ہم ایک سٹیٹ لیول کا کاریکنم کرنے جا رہے ہیں سرسا کے اندر جس کے اندر سبھی جو آس پاس کے ایریا کے لوگ ہیں جو نشہ کرتے تھے چھوٹ بھی چکے ہیں اور وہ ایگزامپل لوگوں کے آگے سیٹ کرنے کے لیے تو ان تمام لوگوں کو وہاں پہ بلائے جائے گا کم سے کم پانچ زار سے زیادہ لوگ وہاں پہ گیادرنگ میں آئیں گے جہاں پر جو بچے ابھی نشہ مکتی کے اندروں میں وہ ایڈویشن نہیں ہوئے ہیں یا آگے بھوشے میں لینا چاہتے ہیں یا ٹھیک ہو کے بھی جا چکے ہیں تو سبھی برکار کے لوگوں وہاں پہ سیمپل سیٹ کر کے ایگزامپل سیٹ کر کے سب کو بتائیں گے کہ کس طریقے کا ان کا ہسٹری میں رہا ہے اور کس طریقے اسے وہ اس چپیٹ سے باہر آئے ہیں میڈم جو آپ نے بیٹھک لیا ایدکاریوں کی اس میں اور مددوں کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ہے یا کیول نسے پر ہی فوکس رہا ہے دیکھیں اس کے علاوہ جو یہ جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہمارے تی ماہی جو ہیں لگ لگ بچوں کو سمر کیم کے دوران سکیمز کے تحت جو ہے ٹرین کیا جاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین میجر پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کے اندر سلائی سینٹر بیٹیشن کا کورس اور کمپیٹر سینٹر اس کے علاوہ بچے جو ہبی کلاسز میں سیلف ڈیفنس کے کورسز بھی سکھتے ہیں جوڈو کراتے جیسی ٹریننگ بھی ان کو دی جاتی ہے اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ڈانس یوگا سب کچھ ان کو سکھایا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہے ان ایکٹیویٹیز میں بلکہ آج کل نانی دادیوں کی گھر پہ چلن جانے کا کم ہے اور بچے گھر پہ رہکا ٹی وی کے مادیم سے انٹرنیٹ کے مادیم سے اپنی نظرے بھی گمزور کرتے ہیں اور فیزیکلی بھی لیتھارجک ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ایکٹیو رہیں تو بھال کلیان کے مادیم سے ہزاروں بچے جو ہیں ہمارے سے ٹریننگ لیتے ہیں اور ہمارے جیتنے بھی بائیس کے بائیس جی لے ہیں اس کے اندر یہ آلریڈی سمر کیمپ شروع ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ داخلہ لے کر اس میں انجوائیمنٹ کر رہے ہیں میڈم نصرے کو لے کر ابھی تک آپ کے پاس کتنی شکایتیں ہیں ہر دیسٹرک لیول پہ الگ الگ جگہ پہ ہوتی ہیں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بلکل بھی کوئی شکایت نہیں ہے بارڈر ایریاز میں شکایتیں بہت زیادہ ہیں جہاں پہ چاہے وہ راجستان کا بارڈر ہے چاہے وہ پنجاب کا بارڈر ہے جہاں پہ بارڈر کے علاقے سے تسکری ہو کر نشہ ادھر آتا ہے اور بچوں کو لبھا کر ان کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بارڈر ایریاز سے شکایتیں ہیں ہمارے پاس سنکھیا میں تو ایکزیٹ سنکھیا میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گی پر نشتری طور پر جتنے بھی شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں بال ایوگ بہت اچھا کام کر رہا ہے ان بچوں کو ان سینٹر میں جمع کروا کے ان کو وہاں سے نشہ چھوڑوانے تک کی جو ہے پوری زمداری ان کی ہوتی ہے یہ تھی میرے ساتھ ہریانہ رجے بال کلیان پرشت کی ماند مہاستی رنجیتا میتا انہوں نے بتایا کہ ادھیکاریوں کی انہوں نے بیٹھک لی ہے اور بیٹھک میں ان کو نردیش دی ہیں کہ نشے کو روکنے کے لیے جن جاگرن ابھیان چلایا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ادھیکاریوں کو نردیش دی ہیں کہ جو بھی شکایت نشے کو لے کر آتی ہے ترنت سرکار کے نوٹیس میں لائیں آنیل کمار ٹوٹل نیو چندگار